نمشکار دوستو انمول شبیوٹو چینل میں آپ کا سواگت ہے کتپیہ ویڈیو کو پورا سنیں سکایت چھوڑیے شکر ادا کیجئے آپ کے پاس جتنا ہیں نہ جانے کتنوں پر پاس اتنا بھی نہیں ہیں جیون میں اچھے دنوں میں کبھی بھی ان لوگوں کو نہ بولیں جو برے دنوں میں آپ کے ساتھ تھے زندگی نے ایک بات تو اچھے سے سکھا دی ہم کسی کے لیے حقیصہ خاص نہیں رہ سکتے جیون کی کتاب پر بے شک نیا کور چڑھائیے پر انتو بکھرے ہوئے پنوں کو پہلے پیار سے تو چھکائیے سچ کا ساتھ دینے والے اکثر اس دنیا میں اکیلے رہ جاتی ہیں وفا سیکھنی ہے تو موت سے سیکھو جو ایک بار اپنا بنا لے پھر کسی اور کا ہونے نہیں دیتی سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پہا لکھا ہے بلکہ سمجھدار وہ ہے جیسے یہ ہونر آتا ہوگا کس سے اور کن الفاظ اور کس لحظے میں بات کرنا کراک بن کے جل سکے گا کیا موم بن کے پگل سکے گا کیا تُو نے موتے تو میرے پہن لیے چال میری چل سکے گا کیا ماتا پتا کو نکال کر آج کل جو لوگ چین سے سو رہے ہیں ایک بات یاد رکھنا دیرے دیرے آپ بھی بوڑے ہو رہے ہیں مومے کا پانی سب پھلوں کو ایک سامان میتا لیکن پھر بھی کریلا کڑوہ گننا میٹھا اور یوڑی کھٹی ہوتی ہیں یہ دوست پانی کا نہیں ہے ویسے ہی منوش سبھی ایک سامان ہیں پرنکھو ان پر سنسکاروں کا اثر پڑتا ہے دو پل کے بسے سے پیار بھرا رشتہ بکھر جاتا ہے دوست تب آتا ہے جب وقت نکل جاتا ہے زندگی جینی ہو تو تخلیف تو ہوگی ہے ورنہ مرنے کے بعد تو جلنے کا احساس بھی نہیں ہوتا وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے لوگ بھی راستے میں احساس بھی اور کبھی کبھی ہم خود بھی ہر کوئی ہوئی چیز جھوننے پر مل سکتی ہے لیکن جہاں بسواس نے ایک بار پھو جائے وہاں دوبارہ نہیں لکھتا کیلنڈر ہمیشہ تاریخ کو بدلتا ہے اور ایک دن ایسی تاریخ بھی آتی ہے جو کیلنڈر کو ہی بدل دیتی ہے ہم تو مزاق میں بھی کسی کو درد دینے سے ڈرتے ہیں نہ جانے لوگ کیسے سوچ سمجھ کر دلوں سے کھیل جاتے ہیں کسی سے پیار کرو تو بہت کرو بس امید مت رکھو کیونکہ تخلیف پیار کرنے سے نہیں امید رکھنے سے ہوتی ہے اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ کب تک گذاروں کے زندگی یوں اندھیرے کے سرا لے گی سچ کہا تا کسی نے اکیلا جینا سیکھ لو لوگ کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو ساتھ چھوڑ ہی جاتے ہیں برے وقت میں بھی کسی سے پھوئی امید مت رکھو کیونکہ سمجھوتے بھی سیر کو کتا بنا ہی دیتے ہیں چال کتنی بھی تیز ہے جروری ہے کہ کچھ وقت ایک دوسرے سے دور رہا جائے یاد رکھنا اکثر وہی لوگ ہم پر اونگلی اٹھاتے ہیں جن کی ہمیں چھونے کی اوقات نہ ہو آج کل دنیا میں انسان کے چلے جانے کے بعد ہی پتا چلتا ہے ڈائیبوٹیس کا ڈر اتنا بڑ گیا ہے کہ میٹھا کھانا ہی نہیں لوگوں نے میٹھا بولنا بھی چھوڑ دیا پرست میں کریں گے تم سے حساب آئے زندگی ابھی تو علیانوں کو خود ہی سنجھانے میں لگا رہتا ہے اور کبھی اس کا دل رکھا اسی قسم قسم میں بھول گئے خود کا دل کہاں رکھا وہ اے درد بیان کرتی ہے اور کہانی چھوڑ جاتی ہے اس کی باتوں میں بھی دم نہیں ہوتا اور خوش کی خاموشیاں بھی نسانی چھوڑ جاتی ہیں پلٹ کر بولنے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے جواب نہیں ہے میرے پاس مگر کئی بار رشتوں کو جیتنے کے لیے خود کو نہ سمجھ ہو کر ہار جانا بہتر ہوتا ہے دکھنے والے اپنی اوقات دکھائی دیتے ہیں ڈی پی چاہے کتنی بھی اچھی لگا لے پر آپ کے شبنوں کا چہین بتا دینا ہے دیتا ہے کہ آپ کی کلاس کیا ہے بیٹے ہوئے کل کو کبھی یاد مت کرو لیکن اس سے ملے ہوئے سبق کو کبھی مت کرو بوجن کرتے سمجھے پراتنا اوش کرنا کہ جس کے کھیت سے ان آیا ہے اس کے بچے بھوکے نہ رہیں کچھ اس لیے بھی لوگ اکثر خفا رہتے ہیں مجھ سے کیونکہ میرے لب وہی کہتے ہیں جو میرے دل میں ہوتا ہے سچ کہنے کی بات ہے جو سب کے ساتھ اچھا رہتا ہے اس کے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا سوال یہ نہیں کہ مرتی کے بعد جیون موجود ہے یا نہیں اصلی سوال یہ ہے کہ آپ موت سے پہلے جیوی تھے یا نہیں کچھ اس طرح میں نے زندگی کو آسان کر لیا کسی سے مانگ لی معافی کسی کو معاف کر دیا دنیا انہی کی خیریت پوچھتی ہے جو پہلے سے ہی خوش ہیں جو تکلیف میں ہوتے ہیں ان کے تو نمبر تک پولاتی ہیں مجھے پاگلوں سے دوستی کرنا پسند ہے صاحب کیونکہ مصیبت میں کوئی سمجھدار نہیں آتا اوقات میں بھلے ہی چھوٹے ہوں مگر انسانیت میں بڑے ہوتے ہیں جروری نہیں کہ جس کے جسم میں ساس نہیں وہی مرتا ہو جس میں انسانیت نہیں وہی کون سا زندہ ہے زندگی گزارنے کے دو طریقے جو پسند ہیں جو پسند ہے اسے حاصل کر لو یا جو حاصل ہے اسے پسند کر لو مکمل کہاں ہوئی زندگی کسی کی آدمی سب کچھ کھوٹا ہی رہ جاتا ہے کچھ پانے کے لیے دو لوگ جن کو زندگی میں کبھی نہیں بولنا چاہیے ایک ہوئی جس نے تکلیف دی اور دوسرا ہوئی جس نے تکلیف میں ساس دیا اپنی خاموشی میں مجھے کیوں تلاش رہی ہو اپنی دھڑکن سے پوچھو میرا ایک بسیرہ وہاں بھی ہے رنگوں میں بھی اتنے رنگ کہاں جتنے رنگ انسان بدلتے ہیں آج کار انسان کہتا ہے بھگوان تم میری دعا اسی وقت کیوں نہیں سنگتا ہے بھگوان نے مسکرہ کرتا ہے میں تیرے گناہوں کی سجا بھی تو اسی وقت نہیں دیتا دنیا کی ہر چیز ٹھوکر لگنے سے ٹھوٹ جاتی ہے ایک کامیابی ہی ہے جو ٹھوکر کھا کر ہی ہی نہیں دی اپنوں کو چھوڑنے کی صلاح گہروں سے لیتا ہے میرے مطر مجھ سے کہتے ہیں کہ تو بہت بولا ہے اس لئے لوگ تجھے لوٹ کر چلے جاتے ہیں لیکن میں اسے ہستے ہوئے کہتا ہوں کہ مجھے لوٹنے والے کو صرف دو ہاتھ ہیں لیکن مجھے دینے والوں کے ہزاروں ہاتھ ہیں ویپتی کا جیون میں آنا پارٹ آف لائف ہے اور کس ویپتی میں بھی مسکرہ کر شانتی سے باہر نکلانا پارٹ آف لائف ہے کچھ نہیں ملتا دنیا میں محنت کے بغیر میرا اپنا سایہ بھی مجھے دھوپ میں آنے کے باغ ہوتا ہے دو لوگوں سے ہو سیار رہو ایک وہ جو تمہیں وہ کمی بتائے جو تمہیں نہیں اور دوسرا وہ جو تمہیں وہ خوبی بتائے جو تمہیں بھی نہیں ہر سوری آفت ہمارے جیون سے ایک دن کم کر دیتا ہے لیکن ہر سوردہ ہمیشہ آسا بھرا ایک اور دن دے جاتا ہے اس لیے صدو بہتر ہے کہ امید کریں کہ ید کوئی آپ سے دوری بنانا چاہتا ہے تو اسے ایسا کرنے دیئے نہیں تو آپ اس کے جتنا نزدیف ہونے کی کوشش کریں گے وہ اتنا ہی دور ہوتا جائے گا ماتا پتہ پر اتنا ہی وشواس رکھو جتنا دوائیوں پر رکھتے ہو بے شک تھوڑے کڑوے ہوں گے پر آپ کے فائدے کی نہیں ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنے والے ملتے ہیں